بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا زکاة نکالنا صرف ماہ مبارک رمضان میں ہی واجب ہے تو اس کی جواب میں از کے جائے گا کہ ماہ مبارک رمضان کا زکاة کے نکالنے اور زکاة کے وجوب سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وجوب زکاة کا تعلق جو ہے وہ نصاب اور اس کی اپنی شرائط سے ہیں اور وہ شرائط ممکن ہے کسی کے لیے رمضان المبارک میں شروع ہوتی ہوں کسی کے لیے ماہ مبارک رمضان میں شروع نہ ہوتی ہوں انچہا اللہ ان پر جوہو الگ طریقے سے جوہو ہم بحث کریں گے اور ان کو بیان کریں گے کہ زکاة کی شرائط کیا ہے لیکن اس سوال میں جو کہ صرف رمضان کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے تو رمضان المبارک کا وجوب زکاة یا زکاة نکالنے سے کوئی تعلق نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ اگر انسان جوہو ماہ مبارک رمضان میں اپنی زکاة نکالتا ہے تو چونکہ ماہ مبارک رمضان میں عامال جو ہیں ان کا جو نیک عامال انجام دی جاتے ہیں ان کا عجر و ثواب بڑھ جاتا ہے تو اس نیت سے ہم ماہ مبارک رمضان میں زکاة کو نکال سکتے ہیں لیکن یہ کہ صرف ماہ مبارک رمضان میں ہی زکاة نکالی جائے گی اور اولے رمضان کو ہی نکالی جائے گی تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے کہ حکومت اور بینک یاکم رمضان کو لوگوں کے اکاؤنٹ سے زکاة کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اس کا کیا جواز ہے کیا نہیں ہے وہ ہمارا موضوع سخن نہیں ہے لیکن جو جواب کے اندر اختصار کے ساتھ جو آخری بات جو ہے وہ اسی طرح سے کی جا سکتی ہے کہ وجوب زکاة میں رمضان اور مبارک کا کوئی تعلق نہیں ہے